رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک امید دوستو آج ہے پندرہ جولائی سن دوہزار بیس اور دن ہے پتکا آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کچھ انفرمیشن دو علیدہ علیدہ فیس بک پیجوں پر دو علیدہ علیدہ آرٹیکل آئے ہیں ان افراد کے لیے جو اس وقت امان میں مجود نہیں ہیں امان سے باہر ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا پھر دنیا کے کسی بھی دوسرے مورد میں لیکن ان کے پاس امان کا ریسڈنٹ کارٹ ہے تو ان کے حوالے سے دو نیوز آئی ہیں دو فیس بک پیجوں پر تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے کمنٹ کرنے شروع کر دی رہے ہیں اس لئے میں آپ کے ساتھ یہ واضح کر دوں سب سے پہلے جو نیوز آئی ہے وہ آئی ہے جی اریبین سٹوری ایک فیس بک پیج ہے اس پر جو نیوز انہوں نے شیئر کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تئیس سٹوڈنٹ ہیں جو امان سے باہر تھے پڑھائی کرنے کے لئے گئے تھے وہ واپس بلائے گئے ہیں امان میں منسٹری آف وارگن افیر سے اپروو لے کر وہ ایک ایجنسی ہے ایزی ٹریول اینڈ ٹوریزم نام سے انہوں نے ان کو واپس بلوایا ہے لیکن ان کی فیملیز وہ چاہے انڈیم فیملیز تھی لیکن اس وقت موجود تھی امان کے اندر رہ رہی تھی اور ان کے بچے گئے ہوئے تھے یو ایسے کینگڈا وغیرہ پڑھنے کے لئے تو جو بھی وہ ٹریول ایجنسی ہے ایزی ٹریول اینڈ ٹوریزم انہوں نے وہ تئیس سٹوڈنٹوں کو واپس امان میں بلوایا ہے منسٹری آف وارگن افیر سے اپروو لے کر اور دوسری جو نیوز آئی ہے وہ آئی ہے ٹائم آف امان میں آج ہی پندرہ جلائے ساندھو 2020 کو اب سے کچھ دیر پہلے اور ان کے مطابق ٹائم آف امان کے مطابق مسکت انٹرنیشنل کا ایک سینئر اہلکار ہے اس نے بتایا ہے کہ جو اس وقت امان صرف باہر سٹک ہوئے ہیں جن کے پاس امان کا ویزا اور ریسڈنٹ کارٹ ہے اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں امان میں تو وہ اپروو لے کر واپس آ سکتے ہیں لیکن دوسری چیز جو بتائی ہے کہ وہ بتایا ہے کہ جو بھی ان کے اپنے ملکوں میں امان کی امبیسی مجود ہے وہاں ان کے ساتھ کونٹیکٹ کریں اب واضح طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ اپروو ل ان کے اپنے ملک کی امبیسی سے لینا ہے یا پھر منسٹریہ فوراں افیر امان سے تو فیلحال جیسے ہی کوئی مزید اس کے حوالے سے نیوز آئے گی تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دو نیوز آئی تھی کیونکہ آپ لوگوں نکمنٹ کرنے تو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ یہ دونوں نیوز شیئر کر دی تو انشاءاللہ ملتے ہیں جیسے ہی اس کے حوالے سے کوئی دوسری نیوز آتی ہے تو تب تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ